بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈ کلاس میں آپ لوگوں کو اورین کالج کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ کی تمام گھر والے امن و امان سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و آفیت سے رکھے اور مشکل کا یہ جو وقت ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ اور صبر و شکر کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے اس میں بیٹا آپ لوگوں کی جو مین رسپانسیبلیٹی ہے بطور سٹوڈنٹ وہ یہ ہی ہے کہ اس وقت کو آپ نے میکسیمم یوٹیلائز کرنا ہے اپنی شخصیت کی بہتری کے لیے آپ نے اپنی شخصیت میں پوزٹیف پیلو ڈھونڈنے ہیں ان کی اوپر محنت کرنی ہے آپ کے اوپر پھر جو مین ذمہ داریاں ہیں یہ سٹڈیز والی ان کو کماحقہ ہو آپ نے پورا کرنے کی کوشش کرنے کچھ ایکسٹر سیکھنا ہے کچھ ایکسٹر ایکٹیوٹیز کرنے کی کوشش کرنے جس سے آپ کی جو مائنڈ گرومنگ ہے وہ ہو آپ لوگوں کو پتہ چلیں کہ اللہ تعالی نے آپ لوگوں کو کن کن سلائیاں تو اسے نوازہ ہے اس چیز کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں یہ چپٹر نمبر فورت جو میں میں نے کل آپ کو بتایا تھا میں بڑے عرصے کے بعد کلاس ایٹ کو پڑھانے آیا ہوں شاید زندگی میں دوسری دفعہ یہ ایسا ہے ورنہ عمومی طور پر میری کلاس ایس ایف ایس ای بی ایس ای ایم ایس ای میں ہوتی ہیں تو اس کا مقصد یہ ہی ہے کہ اس انچوٹیوں میں میں آپ کو کچھ نہ کچھ دے سکوں تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ چپٹر ہے اس کو سیکھ کے اس کو ایکسپریمنٹ کر کے آپ لوگ بہت اچھا سیکھ سکتے ہیں پھر آگے اس طرح کے جو ایکزامز ہوتے ہیں اس میں یہ چیزیں پھر آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں گی یہ چیزیں ایک سٹوڈنٹ کو میت کے سٹوڈنٹ کو لازمی آنی چاہیے اور یہ بلکل بیسک چیزیں ہیں تو ان کو سیکھنے کے لیے آپ نے بہت زیادہ وقت دینا ہے اور بہت زیادہ محنت کرنی ہے آج بہت زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں آ رہی ہیں آج ہم کمپاؤنڈ پروپورشن پڑھنے جا رہے ہیں کل جو ہم نے پڑھی تھی وہ سمپل پروپورشن تھی جس میں جسٹ ایک پروپورشن انوال تھی ایک ایسی پروپورشن جس میں دو یا دو سے زیادہ پروپورشنز انوال ہو اس کو ہم کمپاؤنڈ پروپورشن کہتے ہیں تو اس میں عمومی طور پر جس میں ایک پروپورشن اس کو بھی sometimes mathematician کمپاؤنڈ کہہ دیتے ہیں لیکن اگر purely کمپاؤنڈ پروپورشن کی ہم بات کریں تو کمپاؤنڈ پروپورشن ہم اس کو کہیں گے جس میں کم از کم دو پروپورشنز انوال ہو تو اس میں کیا ہوگا کہ quantities کم از کم تین ہوگی کل جو ہم نے پڑھی تھی اس میں ایک پروپورشن تھی دو quantities تھی اس میں کیا ہوگا کہ دو کم از کم پروپورشن ہوگی اور آپ کی بکھ میں دو ہی پروپورشنز ہیں اور تین quantities ہوں گی جو ایک دوسری کے اوپر directly dependent ہوگی یعنی direct proportion کا case ہوگا یا inversely dependent ہوگی مطلب inverse proportion کا case ہوگا اور یہی چیز ہم نے identify کرنی ہے تو اس کے according پھر میں آپ کو example کی طرح لے کے جارہا example 3 آپ لوگ اپنی books پہ دیکھیں میں نے اس کے الگ سے notes بنائیں اور تھوڑا سا میں نے آپ لوگوں کی briefing کے لیے یہاں پہ یہ لکھ بھی دیا ہے یہ rule of three اگر تین quantities ہیں تو آپ نے پہلی quantity کو پہلے column دوسری کو دوسری کو تیسری کو اس میں آپ لوگوں کو مشفر یہ ہے نا کہ جو quantity آپ نے find کرنی ہے second ratio کے تحت اس proportion کے تحت آپ نے جو find کرنی ہے اس کو لازمی آپ third column میں لکھیں کیونکہ یہ جو میں نے یہ column سا بنائے اس میں میں نے اس کو third column میں ہی لکھا ہے تو اس طرح یہ rule جو آپ یاد رکھیں گے یہ تب ہی apply کے حوال ہے جب آپ اس کو third میں رکھیں گے اگر آپ نے اس کو first میں رکھا تو پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ لوگ ذرا بیٹھیں اور دیکھیں کہ اس کے according rule کیا چینج ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھی activity ہوگی کہ آپ جو چیز find کرنی اس کو first column میں رکھ کے دیکھیں کہ اس کو پھر کیسے لے کے چلنے تو بارہ اگر آپ نے جو چیز find کرنی اس کو third میں رکھا اور یہ تین quantities ہیں پہلے جو quantity ہے وہ first proportion میں first جو proportion دیئے گیا اس میں اے ہے second میں اے prime ہے second quantity first proportion میں بھی ہے second میں بھی prime ہے اور اس طرح جو third quantity ہے وہ c اور یہ ہم نے find کرنی ہے x mean find کرنا ہے اگر first اور third کا یہ first اور جو third quantities ہیں ان کا آپس میں direct proportion ہے یہ ساتھ arrow پر نظر رکھئے گا ہمیشہ full screen کر کے آپ لوگ یہ اپنے موبائلز پر لیکچر دیکھا کریں اس میں چیزیں آپ کو زیادہ clear نظر آئیں گی اچھا first اور third کالم میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ direct proportion ہے اور اسی طرح second اور third میں بھی direct proportion ہے تو پھر آپ لوگوں نے یہ فالو کرنا ہے یہ آپ کو جو نیچے نظر آ رہے ہیں اوپر آپ نے اگر c لیا ہے c over x لیا ہے تو اس کے بعد equal ڈال کے a over a prime یعنی وہی direction آئی گی اس میں c over x یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آئیں تو باقیوں میں بھی اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے لیکن یہ ہوگا کہ first column اور second column جو quantities ہوں گی واپس میں multiplyیں گے اور third column والی جو quantity ہوگی جو ratio ہوگی وہ left پہ آئی گی اور بیچ میں equal کا sign ہے گی یعنی c over x equal ہوگا a over a prime b over b prime تو اس سے related پہلے ہم example دیکھ لیتے ہیں اس میں question ہے if thirty five laborers dig eight zero five cubic meters of earth in five yards 35 مزدور ہیں وہ 805 cubic meters زمین کھوڑتے ہیں پانچ گھنٹوں میں how many of earth will thirty laborers dig in six hours تو کتنے laborers ہوں گے تیس laborers ہیں وہ six hours میں کتنی زمین کھوڑ سکیں گے اب چونکہ ہم نے بتانا کتنی زمین کھوڑ سکیں گے تو جو کھوڑنے والا عمل ہے اسے ہم third column میں رکھ دیتے ہیں earth duck dig second form duck ہوتی ہے یہاں پہ second میں آپ کی مرضی ہے ours رکھ لیں یا laborers رکھ لیں ان میں کوئی issue نہیں ہے ours اور first میں ہم laborers رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا first میں کتنے ہیں جی 35 laborers ہیں 35 laborers ہیں اور 5 گھنٹے ہیں اور زمین جو خودی ہے وہ 805 cubic centimeter ہے اور پھر 30 laborers ہیں گھنٹے 6 ہو گئے ہیں اور ہم نے بتانے کہ زمین کتنی خودی گئی تو اس کو x کہہ دیتے ٹھیک ہے آپ کو بات clear اور اس کا size میں جھ تھوڑا سا بڑھا کرنے دیں یہ میں اس کا size آپ کے لئے بڑھا کر دیں تو یہاں پہ ہم یہ بھی ساتھ میں لکھ دیتے let x cubic meters meters of earth is dug in 6 hours خود رہے 805 cubic centimeter laborer کی تعداد کم ہوگی 30 لوگ رہے گئے وہی کام کرنے کے لئے 30 لوگ ہمارے پاس ہیں تو آپ ایک common sense سے بتائیں کہ زیادہ زمین کھو دیں گے یا کم زمین کھو دیں گے time اگر اتنا ہی رہی آپ اس kolum کو نہیں دیکھیں گے second کو آپ ان کو independently دیکھیں گے 35 level 805 cubic meter earth خود رہے ہیں 30 level زمین کم ہو جائے گی جس کما لگ ہے یہ direct proportion ہے we see that quantities there is direct proportion there is direct proportion in laborers and earth duck also of دیکھیں گے 5 گھنٹوں میں 8 cubic 8 sot 5 cubic meter جو ہے وہ زمین خود دی جا رہے ہیں 6 گھنٹوں میں مطلب گھنٹے بڑے ہیں تو زمین جو خود زمین جو خود دی جائے گی وہ بھی زیادہ ہو جائے گی گھنٹے بڑھنے سے زمین جو خود دی جائے گی وہ and earth doug has direct proportion therefore کیا ہوگا جو میں نے آپ کو رول بتا ہے آپ اس رول کو فالو کریں therefore یہاں پہ میں x over 805 کر دیتا ہوں یہ اوپر x نیچے 805 میں نے کر دیا اور equal to آئے گا اب یہاں پہ دیکھئے اب میں نے جو direction رکھی ہے وہ کیسی رکھی ہے وہ میں نے نیچے سے اوپر کی طرف تو باقیوں میں بھی نیچے 35 35 پہ 5 کا table لے 7 ڈا رہے اور ساتھ 6 ہے 6 6 6 36 6 اور 36 کو 23 سے آپ multiply کریں یہ بن جاتا ہے 8 28 x is equal to 8 28 cubic اور آگے آپ لگ دیں cubic meters یہ آپ کے سامنے question تھا جس میں first column اور third column کا direct proportion تھا اسی طرح second column اور third column کا بھی direct proportion تھا تو ہم نے اس rule کو follow کیا کہ اگر third column کے درمیان direct proportion ہو second اور third کا direct proportion پھر ہم نے کیا کرنا ہے c over x یہاں پہ اس نے کیا کیا اوپر والی quantity پہلے نیچے آلی بعد ملی ہے تو باقیوں میں بھی آپ نے رول فالو کرنا کہ اوپر والی پہلے لینی اور نیچے آلی بعد ملینی ہے میں یہاں پہ یہ کیا کہ میں نیچے والی پہلے لینی third column کی اور اوپر والی بعد ملی تو باقیوں میں نے رول فالو کی اس تو پھر کیسے ہوگا اور پہلا دوسرے انورس ہے تو یہ سارے کیسز آپ کے سامنے ڈسکاس ہو جائیں جس کے بعد میرے خیال